السلام علیکم ولکڑوی چینل کے اہل چالے ہیں آپ سب کمیل کرتے ہیں سوکر اسے ہوں گے شکر لے باکہ میں بلکل ٹھیک تھا آپ لوگ بھی مزاک اڑھا رہے ہوں گے کس کو کہہ گیا پاگل ہو گئی ہے تو پاگل نہیں ہوئی میں بارش بہت تیز ہوئی تھی تو انجوائے کرنے کے لیے ہم صبح صبح ہی اٹھ گئے تھے کیونکہ میں اپنے بھائی کے گھر تھی اور وہاں پہ جونس ہے یہ دیکھیں آپ اس کے لان والے سائیڈ وہ سمندر بن گئی تھی مطبع نہر بن گئی تھی تو وہ پھر بچوں نے کہا کہ ہمیں کشتیاں بنا کریں تو پھر مجھے یاد نہیں آرہا تھا کہ کشتی کیسے بناتے ہیں پھر تھوڑا سے میں نے نیٹ پہ دیکھا پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں بھر بچ میں نے میں ایسے کشتیاں بناتے تھے میں نے ایک بنا کر دی تو بس پھر پوری پوری کوپیاں پھڑکی لیکن ان کی کشتیاں نہ ختم ہوئی اس کے بعد مطبع ایک کے بعد ایک بچہ آرہا ہے کہ کشتی بنا دو کشتی بنا دو کشتی بنا دو پھر میں ان کو بورڈ بنا کر دیتی گی اور یہ چلاتے چلے گئے اور وہ ڈوبتی چلی گئی تو بس یہ ہی سین چلتا رہا ہاتھ اپیر تک آچھا جی پھر ہم ناشتہ وغیرہ کر کے تو فری ہو گئے تھے اس کے بعد پھر ہمارا بنائن بنا کے پیزے وغیرہ بناتے ہیں تو اس کی سبزی وغیرہ ہم نے کٹ لی تھی اس کے بعد پھر چپس چڑھا دیئے تھے مطلب آلو کٹ کے نا تو ہم نے چپس فری کرنے لگ دیتے ہیں ساتھ ہم نے پیزے کی ڈو لے گیا اور وہ چیزیں وغیرہ لی تو ہم نے یہ بنایا اور یہ پیزے کی جو ڈو آئے گیا ہم نے خود نہیں بنائی تھی میں بچہ ہر سے ریڈی میٹ لے کے آئی تھی ٹھیک ہے اور یہ سانچے وغیرہ سارا کچھ میں گھر گئی تھی وہاں پہ میں لے کے آئی ساتھ اپنی نان کو وش کر کے آئی کیونکہ اس کی برڈے تھی ٹھیک ہے وش وغیرہ کر کے اس کو پھر مطلب میں فٹا فٹ میں نے بھاگنے کی بس کہ بھئی گیس نہ چلی جائے کیونکہ بڑا پروپلم ہو جاتی گیس چلی جائے تو پھر ہم نے ایک سلنڈر پر چڑھائے گا تھا ایک چولے پر چڑھائے گا تھا ایک سائٹ پر چپ چڑھائے گا تھے اور ایک سائٹ پر ہم نے جونسا ہے وہ لازانیا بنایا تھا تو کافی مطلب انجوائی کیا بچوں نے اس ساتھ کو اگرہ مگوالی تھی آئیسکریم مگوالی تھی تو بچوں نے خوب انجوائی کیا تھا اور یہ سنڈے کا دن تھا اور بچے دین صاحب کو باتا ہے چھوٹیاں چک رہی ہیں سب سے خوب بچوں نے انجوائی کیا اور یہ سارا کچھ ریڈی ہو گیا تھا تو پکچرز اور یہ وہ تو اس چیزوں کا ہم لگ گئے تھے اور بچوں کے پیچھے اتنا شہور تھا کہ میں اگر وہاں کا والیم کھول دیتی نا تو اب کانوں کو یہ ہاتھ لگاتے اگلے دن میں گھر آگئی تھی تو پھر صبح کا ٹائم تھا تو میں نے نا فٹہ پر شیخ بنھا دیا کیونکہ ہم نے جانا تھا اپنے سسرال ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر مطلب برف چونسا ہے نکال کے پتیلیا میں ڈالی ساتھ اپنے آس تھی تو پتیلیا میں جانسا ہے سارے جوس وغیرہ ڈال کے بالٹی میں ڈال کے تھنڈے کیے بچے کو ریڈی کیا شہور حکمیز اپنائی دینوں کو کاکے کو بھی ساتھ پنائی شہور حکمیز تھی کہ اس کے بعد پھر جوسیز نیچے گئے جوسیز کو بانٹا گیا اس کے بعد پھر جانسا ہے دوسرے جوسیز وغیرہ جو تھی وہ ہم نے ادھو جا کے بانٹنے تھے وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے ساتھ بسکٹ وغیرہ موائے تھے وہ بھی ہم نے ادھو جا کے بانٹنے تھے تو ہمیں کافی ٹائم لگ گیا تھا اور کیا نام ہے یہ ناشتہ وغیرہ رکھا ہے ساتھ کا تو وہ نہانہ دھونا ہے اور پھر ناشتہ وغیرہ کرنا ہے تو یہ سین چال رہا تھا اس کے بعد پھر میں ریڈی ہوئی پھر یہ کپڑے شپڑے تھے تو یہ تیع کر کے رکھ دیا تھے ساتھ ازماری میں کہ چلے اس کو بھی پارک کریں کیونکہ ذائر سے بات کر کے ساتھ کام بھی ساتھا چلتے ہیں اس کے بعد پھر جب ہم آن سے آئے تھے تو یہ بچے آ کے تو سو گئے تھے کیونکہ ان کو ن دائی ہوئی تھی اور دوسرے رمے پہ ہمارے کاکے کی برڈے آ رہی ہے تو پھر ہم نے رات کو یہ جونسہ ہے یہ ایک تار باندھ کے تو اوپر یہ پردے لٹکائے تھے اور اس کو مضبطی دینے کے لیے سیفٹی پننے کر دی تھی بیچ میں تاکہ تھوڑا سا رہے تھے کہ دوسرے کے ساتھ جوائنٹ رہے ہیں اس کے بعد پھر نیچے پتھر باندھ کے تو ہم نے اس کو باندھ دیا تھا تاکہ یہ ہوا میں تعدہ ہی لینا اور پھر ناشتے میں دودھ وغیرہ گرم کر لیا تھا اس اس کے بعد پھر ہم نے دپیر کا کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ ہم کاکے کی برڈے کے اس میں لگ گئے تھے اور ویسے بھی بنایا بھی کچھ نہیں ہوا تھا تو کیا نام ہے بس پھر یہ کرتے کراتے میں کام شام سارا کچھ یہ پھولایا اس کے بعد پھر اس کا جو برڈے کا وہ تھا پورا لکھا ہوا وہ سارا خراب ہو گیا تھا تو وہ ہم برڈے جو ان سے بڑے مشکل سے ہم نے لگایا لیکن وہ اچھا نہیں لگا سوک نہیں گیا اس کے بعد پھر یہ بلونوں کے ساری ایک لڑی سی بنائی یلو ریڈ گرین بلو اس کے ساتھ بھی بلونز تھے اور لیڈہ بھی بلونز میں دیوران لائی تھی وائٹ اور یلو کے لئے جنگل تھیم کے تو یہ جنگل تھیم بہت خوبصورت لگی تھی اور ہمارا کاکہ بھی ماشاءاللہ دو سال کا ہو گیا اللہ تعالی اس کو لمبی زندگی دے اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے اور جو جو ماں باپ نے سوچا ہوئے اللہ تعالی بس ساری خواہشیں پوری کرے آمین سب آمین بچوں کے اللہ تعالی اچھے نصیب کرے بس یہی دعا ہوتی ہے چاہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکی ہو چاہے نصیب کرے سب بچوں کے اور یہ جو انسا ہے یہ ایک مطلب گرین کلر کا لگایا تھا کیونکہ اس کا جنگل تھیم کا جو تھا دیزائننگ وہ سارا گرین تھا اور پھر اس کا جس بھی گرین نہیں تھا تو پھر یہ سارا کچھ ہو گیا تھا ریڈی کچھ پچے بھی ریڈی کر رہے تھے کھلا رہے تھے اور اس کی جو یہ کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو جب فش وہ نہیں پھول پائی تھی اس کے بعد پھر یہ سارا اس نے کواب بنائے ہوئے تھے ساتھ اس نے کلاو بنایا تھا تو کلاو روست بنایا تھا تو کافی مزے کے ساری چیزیں تھی اس کے بعد پھر مطلب گرین کانٹیں تھیں جو میں سارا کام شکم کیا تھا اس کے بعد پھر یہ سارا جنگل تھیم رہی ہوگی بچے لگے میں درائے کرنے سے ڈاکٹر کے پاس جس بچے کو انجیکشن لگ ورہا تھا dort فاطمہ بھی تھوڑا ساہم گئی تھی میں آپ کو پیچھے کا تیلر تھوڑا سو سنا دیتی ہوں مجھے دعا میں یاد رکھے گا لائک سپرائب اور شیئر پلیز ضرور کیجئے گا کمینٹ سے بتائیے گا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اور پلیز پلیز میرے مونیٹائز کروانے میں چینل میری ہیلپ کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے پلیز اور اپنا ٹکٹ سارا دیان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لائنے کیا گا ٹکٹ سارا دیان رکھے گا ٹکٹ سارا دیان رکھے گا